اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس اور آپ برکتہ آپ سے مخاطب ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کی اوپر ایک ویڈیو بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو کراچی کے اندر سے ہے جہاں پر ایک اورگنائزیشن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ رمضان میں لوگوں کو عام لوگوں کو غریب لوگوں کو سفیت پوش لوگوں کو کم داموں پر فروٹ بیچا جائے گا یعنی سو روپے پر کے جی فروٹ لوگوں کے حوالے کیا جائے گا اور سو روپے پر کے جی مرگی یعنی چکن گوشت لوگوں کے حوالے کیا جائے گا لیکن اچانک سے وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ پھر ویڈیو میں لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور وہی عام لوگ غریب لوگ پاکستان کے لوئر میڈل گلاس میڈل گلاس اس سٹالز کی اوپر حملہ کر دیتی ہے اس اُرگنازیشن کی اوپر حملہ کر دیتی ہے اور سارا فروٹ اور چکن یا تو لے کر جاتی ہے یا پھر اپنے پاؤنٹ تلے رون دیتی ہے اسے مل دیتی ہے بنیانک طور پر جب یہ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی تو اس کے بعد کچھ بڑے بڑے پلیٹ فارمز منظریاں پر آتے ہیں کچھ ٹی وی چینلز بھی منظریاں پر آتے ہیں اور بقا جیسے کچھ پلیٹ فارمز کے اوپر کمنٹری کی جاتی ہے کہ میڈل کلاس لوگ اور میڈل کلاس کہ انہیں جناب مہنگی سے مہنگی چیز بیچی جائے اور یہ اس چیز میں ٹھیک ہے اس وقت تک ہم سب نے اور شاید آپ نے بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہی سوچا ہوگا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ لوگ بیغیرے تھے انہیں مہنگی چیزی بیچنی چاہیے لیکن جب اس ویڈیو کا خلاصہ ہوا اور اس آرگانیزیشن کے مختلف لڑکے اب جو ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر بات چیت کر رہے ہیں جن میں سے ایک حماد نامی نوجوان ہیں جب انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جب لوگ یعنی وہی غریب اور سفیت پوش لوگ لائنوں میں کھڑے تھے لیکن اچانک سے کوئی جتھے آتے ہیں اور وہ جتھے بقاعدہ سے ڈنڈے اور مختلف چیزیں چینلز اور بقاعدہ سے ہاکی اپنے ہاتھ میں لے کر آتے ہیں اور ان سٹالز کے اوپر اور ان لوگوں میں ایک بھگدر مچا دیتے ہیں اور اس کے بعد سٹالز توڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد مزید جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جو ٹھیلا مافیا تھا جو منڈی مافیا تھا جو مختلف جو مہنگا کرنے والے یا سٹاک کرنے والے چیزوں کو ایک مافیا تھا ان مافیا نے بقاعدہ سے یہ کیمپین چلوائی ہے اور بقاعدہ سے ان کیمپس کی اوپر ایک ارگنائز طریقے سے حملہ کیا ہے یعنی کہ پاکستان کا جو میڈل کلاس یا غریب بندہ تھا جسے وہ کسی نہ کسی دامو وہ سستی چیزیں مل رہی تھی اس سستے سٹالز کی اوپر حملہ کیا گیا اور یہ ٹھیلہ ارگنائزیشنز کی طرف سے کیا گیا جو باہر گلیوں کے باہر ٹھیلے لگا دیتے ہیں اور فروٹ پانچ پانچ سو روپے کلو یعنی بغیر کسی وجہ کہ جس چیز کے ریٹ ڈیٹ سو روپے ہوتا ہے وہ اپنی منوانی قیمت کے اوپر پانچ سو روپے چھے سو روپے سات سو روپے لوگوں سے ہتھی آتے ہیں اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر سریاں سڑکوں کے اوپر ڈاکا ڈالتے ہیں یہ ان کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا کیونکہ ان کی جو انہوں نے ایک منڈیا لگا رکھی تھی انہوں نے جو اپنی ایک مارکٹ اور اپنی ایک بلیک اکانومی سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر کھڑی کر رکھی تھی کیونکہ وہ ختم ہو رہی تھی لہٰذا انہوں نے بقاعدہ سے ایک منظم طریقے سے یہ حملہ کروایا ہے اور ان میں غریب لوگوں کا سفیت پوش لوگوں کا پاکستان کی میڈل کلاس اور لوہر میڈل کلاس کا کوئی کسور نہیں تھا جو پورا دن ایک ہزار روپے کی بارہ سو روپے کی دھیاڑی پر کام کرتی ہے اور شام کے وقت ان کی اتنی اوقات نہیں ہوتی ان کی جیب اتنی اجازت نہیں دیتی کہ وہ جا کر فروض خرید سکیں لیکن بدقسمتی سے جب انہیں کوئی یا کوئی انسانیت کی بنیاد پر بھی دیتا ہے تو پھر جتے اٹھ جاتے ہیں پھر یہی سٹالز وارے دھابے والے دکانوں والے اٹھ جاتے ہیں اور بقاعدہ سے منظم طریقے سے حملے کرواتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا نے جو ویڈیوز شیئر کی ان کی اور اس کے اوپر کمنٹری کی ہے ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بقاعدہ سے ان لوگوں کے بڑے قریبی ہیں جنہوں نے یہ حملہ کروایا ہے اور انہیں پیسے دے کر بقاعدہ مراد دے کر بقاعدہ سے فرونٹ میج کر اس چیز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ویڈیوز بار بار چلائیں اور اس چیز کے اوپر تنقید کریں کہ ان لوگوں کو کوئی چیز سستے داموں مفت یا پھر کسی بھی طور پر سبسیڈی کے ساتھ یا سولت کے ساتھ دینی ہی نہیں ہے آپ کو یاد ہو کہ جب سالاب آیا تھا سالاب کے بعد بلوچستان اور مختلف جگہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی سندھ کے علاقے خبر پختونخواہ بہت حد تک متاثر ہوا تھا تو وہاں پر جب مختلف صافی یا مختلف جگہوں پر پہنچے تو سندھ کے بڑے بڑے وڈیروں نے مختلف جگہوں پر ایون خبر پختونخواہ میں کچھ لوگوں نے ایمپیز نے منسٹرز نے اپنے گھروں کے اندر تقریباً ایک ایک ہزار یا دو دو ہزار تمبو ٹینٹس اپنے گھروں کے اندر رکھے تھے اور ان کے جو بقاعدہ سے لوہا تھا جسے وہ گھاڑے جاتے تھے تمبو انہیں زنگ لگ چکا تھا لیکن انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اس لیے چھپا رکھے تھے کہ جو پاکستان کا لوئر کلاس کا میڈل کلاس کا ایک عام شہری ہے وہ تڑپے وہ سسکے اس کی بری حالت ہو اسے کیڑے پڑھیں لیکن وہ ان سے مانگتا رہے ان کے آگے مجبور رہے ان کے سامنے آنکھیں نہ اٹھا کر دیکھ لیں یہ کہ ان کے جیے یہ مناظم گینگ ہے یہ ایک مناظم مافیا ہے یہ ایک کنٹرولڈ مافیا ہے جنہوں نے رمضان المبارک کی اندر پاکستان کے اندر فروٹس کی قیمت بڑا رکھی ہیں لیمو کی قیمتیں بڑا رکھی ہیں خجور سات سو روپے کلو یعنی حیرت ہوتی ہے شرم کا مقام ہے غیرت کا مقام ہے بے غیرتی ہے یہ کہ عام دکانوں کے اندر ایک عام ٹھیلے والا ایک عام دکاندار جس کی دھیاری جو جو بارہ سو چودہ سو پندرہ سو روپے پروفٹ کماتا ہے اس کے باوجود اس کے اندر اتنی حوص بری ہوئی ہے کہ وہ پانچ سو روپے کا چھٹ پانچ ہزار روپے کا چھٹ عام لوگوں کو لگانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی بے غیرت ہے جو بغیر کسی وجہ کی یقین کیجئے کسی سے سو دو سو روپے ان سے لے لیتا ہے اور وہ سفیت پوش غریب پاکستان کا جو کسی نہ کسی طور پر ہمدردی کا بھی مستحق ہوتا ہے اس کا حق چھین لیتے ہیں ان کا حق مار لیتے ہیں یہی قیامت کی نشانی ہے یہی دونمبری کی نشانی ہے اور اسی وجہ سے شاید پاکستانی نہ صرف بیکوڑ ہیں بلکہ اس جہالت کی وجہ سے نہ صرف آج تک یہ پیچان سکے کہ جن کی توندے نکلی ہوئی ہے جن کے یہ نعرے لگاتے ہیں جن کے یہ ترانے پڑتے ہیں اصل میں وہ کس طرح سے پاکستانیوں کے وسائل کی اوپر قابض ہیں اور یہ جو ڈیوائنڈن رول ہے یہ جو جہالت ہے یہ جو بے وکوفی پاکستانیوں کو بقاعدہ سے لٹریچر پڑھایا گیا ہے ان کے زینوں کی اوپر کام کیا گیا ہے وہ بقاعدہ سے آج بھی برقرار ہے اور ابھی بھی کچھ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ کر عام لوگوں کو کوس رہے ہوں گے اور ان کے شادیانیں بجا رہے ہوں گے ان لوگوں کے جنہوں نے جناب اس کے اوپر بقاعدہ سے اٹیک کیا ہے اور جو بقاعدہ سے کیمپین چلا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سبسیری دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان لوگوں کا ابھی گلہ کاٹ رہے ہیں جو عام لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو مستحق لوگ ہیں اور ان کا حق جو انہیں کسی نہ کسی طور پر دیا جا رہا ہوتا ہے اس پر اس کو سبوٹاج بقاعدہ سے ایک پلاننگ کے تحت ایک پلاننگ کے تحت اس کے ایگزیکیوشن کی جاتی ہے اور لوگوں سے وہ حق بھی چھینہ جاتا ہے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ